اللہ تعالیٰ نے کلامِ مقدس کی ان آیاتِ مبارکہ میں جو سورة الحج کی آیات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصمیح کے لیے احوالِ ام و مصالفہ کا ذکر فرمایا جیسا کہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصتِ رسالت کے بعد کفار کی مقالفت مشرقینِ مکہ کی مقالفت یہود و نصارہ کی مقالفت اور اللہ کے راستے میں میرے آقا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہِ کرام کا سختیاں برداش کرنا ظلم و ستم کا ہر وار سہنا حتیٰ کہ انجام ان کو اپنا گھر اپنا وطن اپنا دیار اپنا تعلق سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ انسان جہاں پیدا ہوا ہو جہاں اس کا گھر ہو مسکن ہو جہاں پچپن گزرا ہو جوانی گزری ہو اس علاقے سے ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کو نکلنا مڑے اس لئے صحابہ پہ جو دور گزرا ہے اور میرے محبوب پہ جو دور گزرا ہے وہ کسی پہ نہیں گزرا اس لئے صحیح روایاتِ مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ رحمتِ دو جہاں نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں کسی کو اور اسی طرح حضور کے صحابہ کو جس طرح بٹھیوں میں ڈالا گیا ہے اور کسی پہ یہ وقت نہیں گزرا پھر اللہ نے ان کو مدینہ منبضہ کے پاس اجازت بھی کتاب کی جہاد بھی تاکہ اللہ کے ذکر کو اللہ کے احکام کو اللہ کے فرمان کو زندہ رکھا جائے اور مراکتِ بیت کی حفاظت کی جائے اسی طرح پھر اللہ دبارک و تعالی نے حضور پاک کو اپنے زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ کو زمین میں حکومت دی سلطنت دی اقتدار دیا اس میں انہوں نے ایک ایسا نظام پیش کیا نظام عدل نظام مصابات کہ جس کی پورا عالم آج تک نہ مثال بیش کر سکا ہے اور نہ کوئی قیامت تک کر سکا ہے کہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے امکناہم فی الارض کے جن کو ہم زمین میں تمکنت عطا فرماتے ہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ نبازوں کو قائم کلتے ہیں بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اور نظام کی فالت میں وہ زکاة کا احتمام کرتے ہیں کہ غنی سے لے کر غریبوں کو دی جائے تھا کہ کوئی محتاج بھلائی کا حکم کرتے ہیں برائیوں سے روک دیتے ہیں اور پھر ان ساری محنت کا ان کو بتا ہے کہ اس کا ثباب اس کا عجر اس کی اللہ کے آس ان تمام احوال کے بعد آج کی جو سبق میں ہم نے آیات مبارک علاوہ کی ہیں اس میں اللہ نے اپنے پیارے نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی کہ میرا بند نہیں آپ نہ گھبرائیں کعبوں کا تقذیب کرنا جتھلانا مخالفت کرنا عیضہ پہنچانا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بالکل ان کی عادت ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر قوم نوح نے کتنا نوح علیہ السلام کی تقذیب کی کہ نوح علیہ السلام نے دن رات مجلس مخفی ظاہر باہر انصرا جہرا ہر لحاظ سے دعوت دی لیکن قوم نے ماننا تو پجا ہے نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے مجرون ہے دیوانہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنا تشدد کرتے اتنا افمارتے کہ حضرت بے ہو جئے اور یہ بات کوئی ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں ہمیں تو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے دماغ بھی جواب دے جاتا ہے آدمی کے آساب بھی جواب دے جاتے ہیں لیکن پیغمبروں کا استقلال دیکھیں کہ نو سو پچار سال تک قوم کی تخزید برداد کی آخر جب مایوس ہو گئے ان کے ایمان سے تو پھر اللہ کے آگے دعا کی کہ میرا مولا یہ قوم سمجھنے کے لئے دیاری میں اب ان کا علاج یہ ہے کہ جب بڑا اس مقام پہ آ جائے کہ اس کا علاج ممکن نعوذ پہ ٹانکارٹ نہیں پڑتی اب ان کا علاج یہ ہے کہ مولا لَا تَذَرَ عَلَى الْأَوْدِ مِنَ الْقَافِرِينَ دیارہ ان کا وہ کوئی بندہ بھی واقع ہے اگر یہ زندہ رہ گئے تو ان کی نسلیں جو ہیں ان میں بھی گناہگار ہوں گے ان میں بھی قابر ہوں گے سی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب قوم عادر نے دیکھیں حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تقدیر قوم سمود کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کیا تقدیر کہ خود موجزہ مانگا پھر خود جڑ رہا ہے اصحاب مدین دیکھیں انہوں نے کیا کیا تقدیر قوم عبراہیم دیکھیں انہوں نے کیا کیا تقدیر کہ عبراہیم علیہ السلام کو آخر ملک چھوڑنا پڑا حجرت ہوں امیلود کو دیکھیں کہ میرے محبوب انہوں نے کیا کیا تقدیر سیدھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تقدیر یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ہدایت کی بار بار نصیت کی لیکن قوم کا یہ عالم ہے کہ سارے موجزات دیکھنے کے بعد ایک بچڑا دیکھا وہ اس نے بچڑے سے آواز آئی تو اس کو خدا بنا کے شروع ہو گئے سیدھا آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نظر ڈالیں انہوں نے کیا کیا تقدیر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی والدہ ماجدہ صدیقہ پہ دحمت لگائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یوسف نجار کا بیٹا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا فانسی پہ چڑھانا چاہا کم سا ظلموں سے تمہیں جو روانی رکھا گیا ہے تو ان واقعات کو بدلا کے ایک قسم کی تسلیمی ہے اور حقائق کا احادہ بھی ہے کہ میرے محبوب یہ تو ہوتا آیا ہے کہ حق والوں کو جھٹلایا جائے گا سکر علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو عالم ہے جو مرشد ہے جو شیخ ہے یا جماعت ہے اور اس کی کوئی تقظیم نہیں کرتا مخالفت نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے اگر وہ نبی کا سچا وارث ہے تو نبی کی مخالفت ہوئی اس کی مخالفت ہوگی انبیاء علیہ السلام کو اگر تقریبوں سے گزرنا پڑا ہے تو اس کو بھی گزرنا پڑے گا انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے جدوگر کہا ہے قذاب کہا ہے مختری کہا ہے ساہر کہا ہے شاعر کہا ہے تو جب ان کا وارث ہے تو ان کو بھی ان الزامات سے گزرنا پڑے گا تسلی کیسے ہوتی ہے کہ جب بیماری عام ہو جائے تو آدمی خدا کی قدرت ہے پھر آدمی کا تکلیف کم ہو جائے ایک بچہ بیمار ہو نا پرشان ہوتا ہے سارا کا اگر کہاں ببا کیوں گھبراتے ہو ہر گھر میں بچہ بیمار ہے یہ عام بیماری ہے فلو ہے موسم ہے ویرس ہے سم کو لگا ہوا ہے ببا کوئی بات نہیں تسلی ہو جائے اور دوسرا اس میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ جن جن قوموں نے جٹھلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے نو علیہ السلام کو جٹھلایا ان کا کیا حشر ہوا جنہوں نے لود علیہ السلام کو جٹھلایا ان کا کیا حشر ہوا جنہوں نے حود اور صالح علیہ السلام کو جٹھلایا ان کا کیا حشر ہوا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جٹھلایا ان کا کیا حشر ہوا تو میرا بدلی اگر موسیٰ علیہ السلام کے جٹھلانے پہ اللہ نے پکڑا ہے تو آپ تو سب سے افضل ہیں تو آپ کی تقریب کرنے والوں کا انجام بھی دنیا و آخرت میں بہت بڑا حلاف مقصان دے اس لیے فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُكَ فَكَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ الْوُوْحٍ وَعَادُ وَسَمُودُ اللہ نے فرمیا میرا بدنی اگر یہ کافر آپ کی تقریب کرتے ہیں آپ سے پہلے نوو علیہ السلام اسی طرح قومِ آدھ قومِ نوو قومِ سمود انہوں نے بھی تو تقریب کی انبیاء کی انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں وَقَوْمُ عِبْرَائِیمَ وَقَوْمُ الْلُوْتٍ وَأَصْحَابُ مَدِيَنَ وَقُرِّبَ مُوسَى قومِ عِبْرَائِیمَ نے تقضیب کی قومِ لُوْتٍ نے تقضیب کی اصحابِ مدین نے تقضیب کی حضرت موسیٰ بھی جٹھلائے گئے وَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَ سُنَّ مَأَخَلْتُهُن فَكَيْفَ قَانَ نَكِيرُ میرا مدنی میں نے قبروں کو محلت دی کہ سمجھ جائیں سمجھ جائیں سمجھ جائیں توبہ کریں رجوع کریں اللہ کے رستے کی طرف نہ اٹھائیں لیکن جب انہوں نے بلکل اپنی تقضیب پہ اسرار کی اب کی فکا نہ نکیر نکیر بابا نے ان کا رہبر دیکھیں کہ کیسے ہم نے ان کو پکڑا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پورے پورے عرض پہ طوفان لاکے غرق کر دیا کوئی نہ بچا مگر وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے ہم نے قوم آدھ پہ ہوایں بھیج دی اور ایسی ہوا ہم نے بھیجی سکرنا علیہم ہم نے ساتھ روٹیں اور آٹھ دن تک ہوا چلا کے اس بڑی مضبوط قوم کو ٹکڑے ٹکڑے گھر ڈالا اور ہم نے قوم سمجھ کے لیے صرف حضرت جبریل کو حکم دیا حضرت جیف ماری اور ساری قوم مر گئی ہم نے قوم ابراہیم علیہ السلام جو میرے ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہتے تھے ہم نے ان کی قوم کو ہلا کر ڈالا اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم جب تقذیبِ انبیاء پہ مصر ہو گئی گناہوں پہ مصر ہو گئی پھر ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا ڈالا کہ ہم نے ان حکم دیا جبریل کو کہ ان کی بستیوں کو اٹھا لو زمین سے اللہ نے فرمایا آسمان کے قریب لا کے ان کی بستیوں کو امدھا گرا دو اور اوپر سے جہنم کے پتھروں کی بارش برسا دو کے کوئی نہ بچے اسی طرح فرمایا کہ اصاب مدین نے تقذیب کی وَإِلَا مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعَائِبًا ہم نے ان کو بھی ہلا کر ڈالا موسیٰ علیہ السلام کی تقذیب کی فراغل میں ہم نے اس کو بھی غر کے دریا کر دیا لیکن ہمارا نظام ہے کہ ہم محلت دیتے ہیں اگر مکہ والوں کو بھی ہم نے بھی پکڑا محلت دی ہے تو آپ نہ گھبرائیں وَسْبِرْ کَمَا صَبَرْ کَمَا صَبَرْ اُنُ الْعَظْمِ مِنَ الْرُسُلْ میرہ مدنی آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا ہے آپ جلدی نہ کریں ہر چیز کا ہمارے پاس پہبانہ مقرر ہے وقت مقرر ہے ثُمَّا خَزْتُهُمْ مُحلت کے بعد ہم نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ پھر کیسا تھا میرا پکڑنا کیسا تھا میرا اقاب کہ وہ لوگ جو خدای کا دعویٰ کر کے بیٹھے تھے پانی میں گوتے کھا رہے تھے اور میرا اقرار کر رہے تھے اب اللہ نے بھر دلائل کے ساتھ ذکر کیا فَكَيْئِمْ مِنْ كَرْيَدٍ اَحْلَقْنَاهَا کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے حلاف کر دا وَحِيَ ظَالِمَةٌ فَحِيَ خَابِيَةٌ اَلَا اُرُوشِحَا کہ وہ بستیاں اور بستی والے اپنے جانوں پہ ظلم کرنے بالے تھے ہم نے ایسا عذاب بھیجا کہ اب چھتوں پہ گیرے پڑے ہیں الٹا کر کے ہم نے مار دیا وَبِّئِرِمْ مُحَتَّلَةٍ اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے جہاں عبادیاں تھی جہاں کھیتیاں تھی کیوں کنوہ ہوگا پانی ہوگا تو عبادی ہوگی دیکھو کتنے اجڑے پڑے ہیں وَقَصْرِمْ مَشِید اور کتنے محلات جن کو انہوں نے رنگوں سے چونے سے مزین کر کے اپنے لئے بنایا تھا آج دیکھو کہ وہ محل اجڑے پڑے ہیں کوئی رہنے والا نہیں کوئی بسنے والا نہیں کوئی ابتکانے والا نہیں اس کے بعد اللہ فرماتی ہے اگر تمہیں قرآن پہ اعتماد نہ ہو میرے مدنی پر اعتماد نہ ہو تو پھر ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اَبَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ اَبَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اللہ نے فرمائے تم کیوں نہیں جلتے زمین میں کیوں نہیں سیر کرتے تاکہ دیکھنے کے بعد تم عبرت بھکڑو تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں پھرتا ہے عبرت کے لیے تو جائز ہے کہ میں پوری دنیا میں دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نظام ہے کیا انجام ہے ہاں بلا وجہ نہیں اس لیے کہ فَتَكُونَ لَهُمْ تَاكِبْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا کیا مانا ان کے دل ہوتے یہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ایک تو ہماری داہری آنکھیں ہیں ایک اصل بات جو ہے وہ دل ہے مرکزِ علم جو ہے وہ دل ہے تصدیقِ ایمان کا مقام جو ہے وہ دل ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کاشن کے دل ہوتے اور یہ غور کرتے یہ اپنی بصیرت سے کام لیتے او ازان ان یسوا او نبیہا کاشن کے پاس کان ہوتے جسے یہ حق و بعد کو سنتے کان تو ہیں لیکن حق و بعد بھی سنتے اچھا ایک آدمی سنے اور عمل نہ کرے تو گویا اس نے بھی نہ سنا لوگ کہتے ہیں نبی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اپنے بھائی کو سمجھاؤ وہ کہتا ہے جی میں نہیں سنتا ہی نہیں اس کا معنی ہے یہ دھوڑا ہے کہ وہ بہرہ ہے معنی ہے مانتا نہیں تو اگر آدمی نہ مانے تو گویا اس نے نہیں سنا ہے اس لئے قرآن کہتا ہے فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبِ يَعْفِرُونَ بِهَا اصل جو ہے وہ اندر کی آنکھ ہے جس کو آج کل کی اسلام میں کہتے ہیں تھڑڈ آئی تیسری آنکھ آج کل دنیا اس کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ آدمی کا اندر سے دل وجدان زمیر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُ اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ ان کی تو آنکھیں ہیں اللہ نے فرمایا میرے مدنی یہ آنکھ سے اندہ ہونا تو کچھ نہیں آنکھ کے اندے کو تو کوئی ہاتھ پکڑ کے بھی چلا سکتا ہے آنکھ کے اندے کو تو کوئی بات کر کے بھی سمجھا سکتا ہے لیکن جن کے دل اندے ہو جائیں ان کو کون سمجھائے ان کے تو دل اندے ہو گئے وہ بصیرتی ختم ہو گئی کیوں؟ وجہ جائے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ کفر پہ اڑ گئے اسرار پہ اڑ گئے تو ہم نے بھی ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی اب کوئی ہدایت کی بات ان کے دل میں داخلی نہیں ہو سکتی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ بَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْبًا إِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَرْدُونَ اللہ نے فرمایا میرا بدلی یہ کافر جلدی کرتے ہیں عذاب میں یہ کافر آکے کہتے ہیں وَإِذْ قَالُوَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَازَاهُ وَالْحَقُّ مِنْ اِنْدِكَ فَأَمْتِرَّ لَيْنَا هِجَارَةً مِّنْ سَمَائِ اَوْئِتِنَا بِعْذَابٍ عَلِيمٍ یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے اگر یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اگر اللہ کا یہ سچا فرمان ہے تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا ہم جو نہیں مانتے تو اللہ آزم منہ سے ہم پہ پتھر کیوں نہیں برساتے ہم پہ عذاب دردرار کیوں نہیں آتا اللہ نے فرمایا یہ عذاب مانگنے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں ان کو بتلا دے کے وَنَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ کا فرمان اللہ کا وعدہ چاہے وعید کے بارے میں ہو یا بعد کے بارے میں ہو وہ کبھی خلاف نہیں ہوتا اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ہر جیز کا ایک وقت ہے جلدی نہ کرو جلدی نہ مانگو وقت آئے گا اور وہ اصل وعدہ کس دن ہوگا وَإِنَّ يَوْمَنْ اِنَّ يَوْمَنْ اِنَّ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا دَعُدُّونَ جب تیرے رب کا وہ دن جو ہے وہ ہزار سال کے برابر ہوگا اُس دن آئے گا اللہ اکر یعنی اصل وعدہ تو عذاب جہنم ہے نا عذاب آخرت ہے نا دنیا میں اللہ چاہے تو عذاب دے دینا چاہے تو نہ دے لیکن اصل یہ فیضر کا دن جو ہے اوہ کیا مطلب ہے اچھا ہزار سال کا دن ہونے کا کیا مطلب ہے اس بات کو سمجھیں اس میں علماء نے دو باتیں انجھ کرتی کہ ہزار سال کے دن کا ماننا یا تو امدداد کے دور پہ یا اشتداد کے دور پہ اس میں اس طرح ہے علماء کی ایک کو کہتے ہیں اشتداد ایک کو کہتے ہیں امتداد اشتداد ہی کا کیا ماننا کہ اتنی عذاب کی سختی ہوگی محشر میں ایسی دہشت ہوگی کہ ملوم ہوگا ہزار سال گزر گیا دیکھے نا کہ آدمی آگ پہ بیٹھا ہو تو گھنٹہ گزارنا بھی تو مشکل ہے لیکن باغ میں پھولوں کی خوش موہ میں بیٹھا ہو تو مہینے گزر جائیں پتہ نہیں رکھتا خوشی کے لمحات ایسے گزر دیکھا نہیں چھٹی یادے گزر جاتی ہیں پتہ انہوں سے اوہ یا کمال ہے ختم کل تو جمعہ تھا آج جی چمہ گزر گیا آج تو اتوار بھی گزر گیا تو خوشی کے دن جو ہیں وہ جلدی گزرتے ہیں اور مصیبت کے دن جو ہیں وہ بڑی تکلیف سے دیکھو نا بیمار ہو اس کے لیے ایک رات کاٹنا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی مہینہ گزر گیا ہو اور رہا تمہیں سویا آدمی اٹھتے پتہ نہیں رکھتا کہ زہر کو اٹھ رہا ہوں یا خجر کو اٹھ رہا ہوں کئی دفعہ آدمی کو اگر صحیح نیند آ جائے نا جی بہوشی والی نیند تو جب وہ اٹھتا ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا زہر کا وقت ہو رہا ہے خجر نے بھائی نہیں آرے تو خجر کا وقت ہو رہی یہ کیا ہوگا اور پریشانی ہو دوساری رات کروٹیں بدلتے یسی چل رہا ہے مشتر پچھا ہوا ہے نید ہے بھاگ گئی ہے بلا رہا ہے کروٹیں بدل رہا ہے رکھن آنکھیں گھلی ہے نیدہ دی اس کو کہتے ہیں استداد کہ سختی کی وجہ سے دن بڑا نظر آئے گا اور بعض علماء برماتی ہیں امتداد امتداد کا کیا معنی ہے یعنی واقعی دن لمبا ہوگا کیا معنی ہے اس کی نصال سمجھے کہ یہ جو حرکت ہیں نا جی حرکات جو ہیں سورج کی چاند کی ستاروں کی ان کی حرکات جو ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں بعض حرکات جو ہیں وہ دولہ بھی کہلاتی ہیں بعض ہمائے بھی کہلاتی ہیں اور بعض رہ بھی کہلاتی ہیں اسی طرح بعض سیارات کی سیدھی چال ہیں بعض کی کہا کرا ہے جا کے پھر اُلٹتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں اچھا بعض کی جو ہے وہ رفتار یوں ہے بعض کی رفتار یوں ہے بعض کی رفتار زمین کے مطابق ہے بعض کی زمین کے بلکل اُلٹ ہے زمین اگر یوں پھرے تو وہ یوں پھر رہے تو یہ ایک علم فلقیات ہے پڑھنے کے بغیر سمجھے نہیں آتا موٹی موٹی باتیں یوں ہیں میں نے عرض کر دی ہیں تو اب وہ اس کی مثال سمجھ رہے کہ مثلاً اگر خطیں استواء ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دن رات پورا ہو جائے گا دن رات جو ہے چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے اگر اسی خطیں استواء پہ دن چوبیس گھنٹے کا ہے تو قطب شمالی میں وہی دن ایک سال کا ہو جائے گا کبھی آپ باہر سفر کریں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے مثلاً آپ رات کو ایک بج کے چالیس منٹ پہ پرواز جاتی ہے لندن کے بیئے چھ گھنٹے کی پرواز ہے اچھا کبھی ہمارا ان کے ساتھ دو گھنٹے کا فرق ہے کبھی تین کا ہے کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے اچھا کئی رفعہ یہ ہوتا ہے کبھی ایک بج کے چالیس منٹ پہ ہم چلے ہیں اچھا اب یہاں مثلاً آذان ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ صبح کی آذان جو ہے وہ چار بج کے دس منٹ پہ ہو جاتی ہے اچھا چار منٹ پہ یعنی اس کا معنی ہے دو گھنٹے کے بعد ہماری فجر کا ٹائم ہو گیا لیکن جناب آپ وہ چھ گھنٹے کا سفر کر کے جب وہاں اترتے ہیں تو ابھی فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے کیوں؟ وہ جو فرق ہے آپ کا انہوں نے کہا ہمارے درمیان کیونکہ جیسے مثلاً آپ وہاں پہنچے چھ بجے تو وہاں تو چار ہے نا دو گھنٹے کا فرق ہے تو لہٰذا آپ آرام سے وہاں فجر کی نماز پڑھیں گے چار بج کے دس منٹ پہ اتان ہو گی اچھا وہاں عجیب لگتا ہے کبھی یہاں جو ہے نجی رات ہیں وہاں دن ہے اچھا اسی طرح آپ ایک سے ملکوں میں سفر کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے سفر کر رہے رات کو اچھا خدا کی قدرت ہے آپ کو پورا ایک دن بچ جاتا ہے کہ ان کا ہمارا آٹھ گھنٹے کا فرق ہے یعنی وہ آٹھ گھنٹے ہم سے ابھی پیچھے ہیں کہ ہماری ابھی یہاں مغرب ہو رہی ابھی وہاں زوہر بھی نہیں ہوئی تو ہم جب جلیں گے تو وہاں تو آٹھ گھنٹے کا فرق ہے تو گویا ہمیں پورا دن بچ گیا اچھا جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو گویا ایک دن زیادہ لمبا لگ جائے گا چونکہ ابھی وہاں مثلا دن کے آٹھ بجے ہوں گے یہاں تو رات ہو شکی ہوگی یہاں دوسرے دن شروع ہو جائے گا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے یہ فرق ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے قیامت والا دن جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ ایک جگہ تو ہے مسلم چوبیس گھنٹے کا اور ایک جگہ ہے سال کا ایک جگہ ہے ہزار سال کا ایک جگہ ہے پچاس ہزار سال اس لیے وہ کہتے ہیں یہ امتداد بھی ممکن ہے اور اشتداد بھی ممکن ہے اللہ کا فرمان جو ہے ہر حال میں سچا ہے یا تو کافروں کو مرشیبت کی وجہ سے وہ دن ہزار کے برابر نظر آئے گے اچھا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہاں تو سورج جاند ہوگا نہیں تو پھر دن کیسے ہوگا اس لیے اللہ نے فرما دیا ہزار سال کے برابر ہوگا جیسے تم حساب کرتے تھے اسی اندازے کو اگر سامنے رکھا جائے ورنہ وہاں تو نا سورج ہے نا چاند ہے وہاں کا تو نظامی الک ہے آسمان بھی الک ہے زمینیں بھی الک یوم تبدل الارض غیر الارض والصماوات وبرز للہ الباہد الكحار اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ صريء الہساب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی دن ہوگا بدلے کا جب ہم ہر چیز کا بدلہ دیں گے تو اس لیے اشتداد بھی ہے امتداد اچھا اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دعالم نے سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فقراء مہاجرین تمہیں خوش خبری ہو کہ کیا مدوہ دن تم چھ مہینے دنیا داروں سے پہلے جنت میں جاؤ گے اور فرمائے چھ مہینے کا معنی یہ ہے کہ وہاں دن ہزار سال کا ہوگا ہو جاؤ گے اسی لیے احفاظ اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ واقعیتاً اللہ اس دن کو بڑا کر دیں گے تو کوئی بڑی بات ہے جو خدا چوبیس گھنٹے کا دن بنا سکتے ہیں ہزار سال کا بھی بنا سکتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمائے جلدی نہ کرو وَقَعِيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْ لَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ ظَالِمَةٌ سُمَّ أَخَلْتُهَا سُمَّ أَخَلْتُهَا اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم نے ذکر کیے ہیں لیکن یاد رکھو جن کو ہم نے بولت بھی دی تھی اور وہ ظلم کرنے والے اپنے جانوں پہ یا ہمیں کفر کرنے والے انبیاء کا ارکار کرنے والے تھے اگر ان کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں اور یہ تو دنیا کی پکڑ ہے بھا علی المصیر اور سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے اور جب لوٹ کے آئیں گے تو پھر ذرے ذرے کا حساب دیں گے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ قیامت میں آئیں گے ان کے ساتھ کوئی ساتھی بھی نہیں ہوگا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا اکیلے آگے پھر ہماری دربار میں پیش ہوں گے تو کسی بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ اتبانان فرمائیں آپ صبر فرمائیں آپ مشکتوں کو برداشت فرمائیں یہ سنت اللہ ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو حق کی بات کہے گا تو پھر اس کو دار پہ بھی لٹکنا ہوگا اس کو پھانسیوں پہ بھی چڑنا ہوگا اس کو ظلم کی بٹھیوں سے بھی گزرنا ہوگا اور اگر وہ جوٹ بولے گا تو پھر حلبیں بھی ملیں گے جگینیں بھی ملیں گی ان کے مزے بھی ہوں گے باقی قیامت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے وہ تو بدا بھی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حق پہ قائم رکھے حق پہ دوام دے استقامت دے اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم عاجز ہیں ہم خنہگار ہیں ہم ضعیب ہیں ہم تو برداش کے قابل بھی نہیں ہیں ہم رحم کی درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرماؤں اور آپ کو تو معاف کرنا بڑا پسند ہے تیرا مولا آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی دینا آپ کو بڑا پسند ہے تو آپ نے حرپانی کر کے اپنی پسند والا معاملہ فرما کہ ہمیں معافی عطا فرما اور ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی گھرے لو باہر کی سب بیماریاں پریشانیاں اپنے رحمت سے دور پردار تیجی کے آپ جیسے فرماتے ہیں کہ فلان چیز بدت ہے ایسے دوسرے علماء بھی کرتے ہیں سب مل کے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کرنے تو آپ بلائیں نا کتھا کریں میں حاضر ہوں اچھا مشورہ ہے آپ کا آپ بلائیں آپ دعوت دیں انشاءاللہ میں حاضر ہوں اگر یہ کوئی بات کو یاد رکھو اپنے سماغوں کو ٹھیک کم لیں علماء کسی کو کافر مشرقی عبداتی نہیں بناتے ہیں بلکہ بتلاتے ہیں بنانے اور بتلانے میں بڑا فرق ہے ایک بات یاد دیں ایک ہے کسی کو کہہ دیں تم کافر ہو تم کافر ہو عبداللہ کسی مسلمان کو کافر کہو گے خود کافر ہو جاؤ گے کسی غیر کافر کو کافر کہو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا وہ کفر تمہاری طرف لوٹ آئے گا تم خود کہنے والا کافر ہو جائے گا علماء بتلاتے ہیں بناتے نہیں ہیں ایک بات یاد دیں علماء بتلاتے ہیں کہ بھئی توحید کیا ہے بھئی ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ تو اس کا معنی کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں وگر اللہ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب معبود برحق اللہ ہے تو ساری عبادت کس کے لئے ہوگی ایک موٹی سی بات ہے روز کلمہ پڑھتے ہیں تو جب اللہ معبود برحق ہے تو اب جتنی بھی عبادت ہیں عبادت بدنی ہے مالی ہے مشترک ہے عبادت قولی ہے عبادت فعلی ہے یہ تمام عبادتیں کس کے لئے ہوں گی یا کرنا وہ تو تیری ہی عبادت کرنا اب ایک اندھے کو بھی بترانا ہے ابھی بابا رکو کرنا عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے دعا مانگنا عبادت ہے مند ماننا عبادت ہے قربانی زیبے کرنا عبادت ہے جب یہ اللہ کے سیوہ غیر کے نام پہ کرو گئی کفر ہو گیا ایک موٹی سیوہ اب پھر تم اس کو بہانے بناو گے نہیں جناب ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کے لئے ہوتا ہے جو ہم اللہ کو کرتے ہیں وہ تو عبادت ہے اور جو مرشد کی قبر پہ کرتے ہیں وہ عظمت ہے تعظیم ہے تو یہ ایک ایسی تعوید ہے جو چودہ سو سال میں نہ حضور نے فرمائی نہ صحابہ نہ آہلِ بیعت نے تمہارے اپنے عقل میں ایک بات گڑی ہے لوگوں کو گمرہی میں اس کی وجہ سمجھئے میرا بھائی اگر عظمت نہ ہو دل میں تو کون کسی کو سجدہ کرتا ہے آپ نے کبھی آئینہ کو سجدہ کیا ہے کیوں نہیں آخر قبر پہ جو کر رہے ہیں تو مانا قبر کی دل میں عظمت ہوگی تو سجدہ ہوگا اللہ کی بھی عظمت ہوگی تو سجدہ ہوگا بات ہوئی ہے کافر خدا کو نہیں مانتا وہ سجدہ بھی نہیں کرتا نظرانی خدا کو صحیح مانو میں نہیں مانتے وہ اپنے گرجے میں جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں پادری کے سامنے اپنے گناہوں کی نسٹ پیش کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں گناہ واف کروا آجاتے ہیں یا کھڑے ہوگی کچھ دعائیں سوائیں پڑھ لیتے ہیں یا گھنڈیاں بجا دیتے ہیں آجاتے ہیں تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھو گئے اب بات ہو گئی بیداد کی تو بیداد کا کیا معنی کہ جس بات کا ثبوت قرآن میں نہ ہو حضور کے فرمان میں نہ ہو اجماع میں نہ ہو یعنی اجماع صحابہ میں بھی نہ ہو تو وہ بات ہو بھی دین سے تعلق رکھنے والی اس کا منع یہ ہے کہ وہ بیداد یہ بڑا آسان مسئلہ ہے مشکل ہے ہی نہیں بلا وجہ جو آدمی جھگڑے کرے یا لڑائیں یا لڑے تو اللہ ہدایت دے دیکھو نا اب مثلا نماز ہے یہ حضور کے وقت سے ہے یا تم نے شروع کی ہے ہاں جی اچھا ازان اگر ازان حضور کے وقت سے ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پورے لفظ حضور کے وقت سے آ رہے ہیں یا بعد میں مولویوں نے بتائے ہیں اگر یہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے تو حضرت بلال نے پہلے صلاة و سلام نہیں پڑھے حضرت عبداللہ ابن ام مختوم جو معزن ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھے ابھی محضورہ نے بھی نہیں پڑھے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی اہل بیت کے دور میں بھی کسی نے نہیں پڑھے اب اگر نکالا جائے اسی کا نام بیدات ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں نہ صحابہ میں ہے نہ خیر قرون میں ہے بعد میں لوگوں نے ایک نئی چیز بنائی ہے تو بیدت ہے حضور کے زمانے میں حضور کی بیوی فوت ہوئی سیدہ حدیث حضور کے بیتے فوت ہوئے عبداللہ ابراہیم قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امہ حصول اللہ محبوب ججا سیدنا حمزہ شہید ہوئے حضرت سعد عزی اللہ تعالی انہو شہید ہوئے حضرت جعفر تیار شہید ہوئے مصاب ابن عمیر شہید ہوئے اصحاب بدر شہید ہوئے کیا حضور میں ان کے لئے تیسرے دن خل شریف کیے در کیے ہیں سنت ہے جگڑا ہی نہیں کیا حضور نے ان کے لئے سات جمعرات کو احتمام کیا کہ بابا چلو حربت کا زمانہ تھا خجور ہی رکھ لیتے آپ نے ان میں سے کسی کا چالیس وان منایا اگر ہے تو سنت ہے نہیں ہے تو بدہ تیسی بات اس میں کسی مولوی کے بٹانے سے بات نہیں بنتی یہ تو ایک واضح سی بات حضور صلی اللہ علیہ نے حجر اسود پہ بوسا دیا رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا رکن ان جو ہیں شراقی اور شامی ان پہ ہاتھ نہیں لگایا اب اگر کوئی تمام میں ان کو ہاتھ لگا ہے تو بدت ہے حالانکہ ہے تو اللہ کا کعبہ وہ کہہ دیکھو جی میں کعبہ شریف کو حد رکھا ہے دیکھو مہلی شیابان کا دماغ خراب ہے میں نے کیا جرم کیا میں نے حضور کی مخالفت کا جرم کیا بات سمجھو حصلہ کعبہ کو ہاتھ لگانے کا نہیں ہے مسئلہ مخالفت محمد مصطفیٰ جلیے میرا بھائی یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ مولوی یہ کہتا ہے یہ بالکل شیطانی دماغ میں خلل ہے سب کو پتا ہے حق باطل کا سب کو پتا اور تمہیں مولویوں سے زیادہ پتا ہے ماشاء اللہ تم تو ایک ایک بات قریب تے ہو یہ بالکل شیطانی خیال ہے جی ایک مولوی یہ کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے بلکل غلط بات ہے تمہیں پتا ہے تمہیں پتا ہے کہ بدات والے کون ہیں اور سنت والے کون ہیں تمہیں پتا ہے کہ توحید والے کون ہیں اور شرق والے کون ہیں تمہیں پتا ہے کہ قرآن حدیث والے کون ہیں اور کفالی اور مجھرے والے کون ہیں تمہیں پتا ہے یہ مت جھوٹ بولو کہ ہمیں پتا نہیں ہمیں مولوی دھوکہ دے رہے مولوی کیوں دھوکہ تم مولویوں کو پیش کے کھا جاتے ہو تو مولوی کیا دھوکہ دے اس لیے بات باقی رہ گئی کہ مولویوں میں اتفاق کرانے والی بات جہا تک میری طرف سے میں حاضر ہوں جہاں بلائیں گے میں آج لیکن پہلے سب کو کٹھا کر لو ان سے پوچھ بھی دو وہ ایک دفعہ لطیفہ ہے اللہ عالم سچا ہے جو ٹھا ہے تو خدا کو پتا وہ نولانی صاحب تھے بہرحال اچھے آدمی تھے وزہدار انسان تھے حافظ قرآن بھی تھے میری ان سے کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہیں ایسے راہ گزر والی ملاقات تھی سلام علیکم وزہد سلام تو یہ تولیعی جماعت والے لوگ جو ہیں نجی ہمیں ان کے ساتھ جانے کا رہنے کا کام کرنے کا تو بہت نہیں ملا سنتے رہتے ہیں تو انہوں نے مشہورہ کیا کہ بھئی نورانی صاحب کو کیسے دعوت دی جائے اگر ہم ان کو دعوت نہ دیں تو قیامت میں خدا فکڑے کا بھی تو انہیں ان کو کہا دعوت کار اچھا دیں تو کیسے دیں پھر بیچانہ جاتا آدمی جلدی مان دیتا مولوی جلدی نہیں مان تو انہوں نے مشہورہ کیا انہیں کہ فلان ڈاکٹر سے وہ علاج کراتے ہیں اور وہ ڈاکٹر میں صحیح اور لقیدہ ہے اور ہماری جواد کا آدمی ہے اس ڈاکٹر کے ذریعے ہم دعوت تو دیں نہ کہ حضرت اللہ کے دین کے لئے نکلیں ہمارے ساتھ نہ مان وہ قیامت میں خدا کو خود جواب دیں گے اس ڈاکٹر کو تیار کیا گیا ڈاکٹر کو سمجھایا گیا کہ تم نے پیار سے محبت سے اثر بات ہم نے دین کی دعوت دینی ہے وہ نہ مان نہ مان لیکن تم نے دعوت بڑے طریقے سے دینی ہے اس کو بریف کیا گیا ڈاکٹر کو آخر وہ پڑا لکھا نہیں تھا ڈاکٹر تھا وہ جب گیا حضرت کا علاج کرنے کے لئے اتفاق سے حضرت اکیلے تھے موقع بھی بڑا اچھا تھا اس نے دوائیں دی چک اپ کیا کہا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے اگر ناغوار نہ گزرے انہوں نے کہا نہیں تم میرے فیملی ڈاکٹر ہو اتنے عرصے سے میری خدمت کر رہے ہو تمہاری بات کیوں مجھے ناغوار گزرے گی بات کر کھل کے بات کر تمہ اجازت ہے انہوں نے کہا حضرت یہ جو ہیں جماعت والے لوگ ان کے دس دس لاکھ اجتماع ہوتے ہیں بیس بیس لاکھ اجتماع ہوتے ہیں اور وہاں لوگ تو سارے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے تو آپ سب سے بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں مولوی ہیں بزرگ ہیں اگر آپ ان جماعت کے ساتھ چونکہ کچھ قیود ہیں شرائط ہیں کہ جو ان کے ساتھ وقت نہ لگائے اس کو وہ اپنے اجتماع میں تقریر نہیں کرنے دیتے تو آپ تھوڑا سا اگر وقت لگا لیں اور جب ان کا اجتماع حضن تقریر کر لیں تو سارا بیس لاکھ بندہ آپ کے پیچھے ہوگا کیوں اصل تو وہ آپ کے لوگ ہیں تو بڑے آرام سے نورانی صاحب سنتے رہے بڑے حسنے والے آدم تھے بڑا وزہدار آدم میں نے دیکھا ہے بھارا بلاقات ہے بڑی شارٹ تو وہ حس پڑے دکٹر نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ چالیس دن لگا لی ہے تو میں تو ان میں سے یہ تو ایسی بلا ہے کہ جس درست پہ بھی ڈال دو لوت بوٹی کی طرح درست کو کھا جاتی ہے میں اگر چالیس دن گر میں دکی آئین میں پھر ان نے کہا حضرت اگر ایسی بات ہے تو پھر بھی تو اچھی بات بات تو خیر اچھی ہے لگر مجھے یہ اللہ چاہے تو کئی دگڑے دگڑے گانے والے کئی سرکس والے کئی تھیٹروں والے کئی فلموں میں کام کرنے والے کوئی دنیا کے منہ ہوئے سپر سٹار اور سنگر جو تھے آج وہ دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں اور اللہ کا دین پھینا رہے اللہ کی ملغی ہے اور ہم مولویوں کی اولادیں ہوتی ہیں بزرگوں کی اولادیں ہوتی ہیں نباز ہی نہیں پڑھ میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کا دل سے دعا کیا کریں بغض نہ رکھیں کسی سب کے لئے دعا کریں کہ مولا تیرے بندے ہیں وہ بھی بچارے بھٹکے تُو مقلب القلوب ہے سب کو میرے مدنی کی پٹڑی پہ چڑھا دے حضور کی بدلائے ہوئے دین پہ چڑھا دے صلی اللہ علیہ سب تیرے جی کہ حضرت علی کی بیٹی جو ہیں حضرت عمر کی بیوی تھی تمہیں کیا تکلیف ہے نہیں آپ کو کیا تکلیف رشتہ تو دیا حضرت علی نے پریشان تم ہو تم سے تو حضرت عمر نے رشتہ مانگا ہی نہیں تم کیوں پریشان مجھے یہ تو بتاؤ چودہ سو سال گزر گئے ہیں رشتہ دیا حضرت علی نے کیا حضرت عمر نے تمہیں کیا تکلیف ہے چودہ سال بات لوگ کے نکاح ڈوٹ تے پھر حضرت علی حضرت عمر ایسے نعوذ اللہ چھوٹی شان والے لوگ ہیں کہ ان کے نکاح پہ بیٹیوں پہ بیٹیوں پہ بیٹیوں کیوں کون ہیں ہم لوگ کیا ہماری طاقت ہے کہ ہم حضرت علی کے گھرانے پہ بات کریں کوئی عقل کرو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دام ماد محمد مصطفی ہے تو عمر بھی تو حضور کے سسر ہیں عمر کی بھی تو بیٹی حضور کے گھر میں ہے بیٹی حفظہ جو ہیں وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کے تو رشتے ہیں کرابت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو تو اگر حضرت علی اور حضرت عمر کا رشتہ ہو جائے تو یہ تون سنگ نرالی بات ہے وہ بھی کرشی ہے ان کا بھی رشتہ ہے میرے پاگ نبی سے وہ بھی خلیفہ راشد ہے وہ برابر کے لوگ ہیں ہم کون ہیں باز کرنے والے نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا ہاں جی ہوا تھا اگر تم تو دو نہیں ہوا تھا تو کر دو خدا کا خوف کرو تم اپنے دین ایمان کے خیر مناؤ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے بھی بتلا دیا کہ رضی اللہ انہم رضو انہم اللہ ان سے راضی وہ اپنے اللہ سے راضی وہ دو لوگ ہیں جن کو اللہ نے فرما دیا میرا مدوی اولئے ہم المؤمنون حقا حق سچ اندر باہر ایمان والے یہی دو